سخابت بھی سیکھو یہ بدو ساری بڑے سخی کہ میں ایک اپنے قبیلے کا بدو نوجوان تھا اس کے آم ایمان ٹھائرہ تھا اور اس نے بکرے کی کا مغز آگے لاکہ رکھا تو میں نے کہا بہت مزدار ہے بھئی مغز تو اٹھا اور ہم تو کھانے میں تھے اس کے پاس دس بکریاں تھے اس نے دس کی دس کاٹ کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کے مجھے کھلا دی صبح میں نے دیکھا تو دس بکریاں کٹی پڑی میں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہا آپ کو کھلانے کے لیے آپ خوش ہو رہے تھے رات مغز پر کہا تیرے پاس کتنی بکریاں کہا یہیوں میں نے کٹ دی اور ہنہیں دانے اور کوئی نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے بڑا سخی تو سائل نے پوچھا پھر تم نے اس کو کیا دیا کہ میں نے اس کو پانچ سو بکریاں اور تین سو ہونٹنی ہم دی کہا پھر تو تم بڑا سخی کہ میں نے وہ بڑا سخی اس نے سارا مال میروں پر لگایا میں نے اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ سوئی بخیل نہ بننا سخی بننا سخالت دل کی کیفیت کا نام ہے سبق درہمون میت الف درہم وہ کیسے کہا رجلن عندہو درہمان و رجلن عندہو اموال جس کے پاس دو تھے اس نے ایک دے دیا جس کے پاس اموال تھے اس نے ایک لاکھ دیا تو دو میں سے ایک ایک بٹا دو ہے لہذا یہ آگے بڑھ گئے جیسے طبوک کے موقع پر صدیق کا مال اتنا اور عمر کا مال اتنا لیکن بڑا کون تھا اس لئے کہ اللہ کے انہوں نے سوالی بدل دی اگر سوال ہوتا نا ابو بکر کتنا لائے ہو تو ابو بکر ہار گئے تھے عمر کتنا لائے ہو تو عمر جیت گئے تھے تو اللہ کے انہوں نے سوال بدل دیا ما ترکت لے اہلک یہ کوئی سوال تو نہیں اس موقع کا لیکن صدیق کو جتلانا تھا کہ اللہ رسول کو پتا ہے کون کیا کر گیا ما ترکت لے اہلک اللہ تمر کو پتا جائے لگا ابھی میں گیا میں نے کہا جی آدھا لے گیا آدھا چھوڑ گیا ما ترکت لے اہلک صدیق تو بتا قد ترکت اللہ رسول اللہ سخی بنو بخیل نہ بنو اللہ وہ صدیق اور ان پر خرش کرو بچوں پر خرش کرو ماں باپ پر خرش کرو بیویوں سے حساب نہ لو اتنی دیتے کدھر گلائے بہت لوگوں کو یادت ہوتی بیویوں سے بھی ایسے حساب لیتے ہیں جو سے نوکروں سے حساب لیا جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں بیویوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے تجھے کیا چاہیے میں لاکے دیتا ہوں پیسہ نہیں ہاتھ میں دیتا ایسا میں کرو صحابت سیکھو انسان کی فطرت بخیل ہے انسان اپنی فطرت پتھان ہو پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو انسان اپنی اصل میں بخیل ہے اسے صحابت سیکھنی پڑتی ہو کوئی کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جیسے عرب کی اکثریت سخی ہے اب تو مکس ہو گئے نا مکس بلڈ ہو گئے جو دخالے صرف تھے ان کی اصل صحابت تھی بخل مولوی کو جڑتا نہیں ہے سخیت ہمارے ایک نوکر نوکرانی تھے نوکر ڈیرے میں کام کرتا تھا نوکرانی کرمیں کرتی تھی میاں بیوی تھے دونوں ماسی میرہ چاچا گامو تو ماسی میرہ انتہائی بخیل تھی اور چاچا گامو انتہائی سخی تھا وہ جب بھی چائے بناتا تھا نا دودھ تو ہمارے گھر سے لیتا تھا تو چینی پتی وازار سے لیتا تھا تو وہ کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا پی رہا ورنہ جب وہ چائے بناتا تھا دو چار بستی کے اور آمیا چاہ پیوائی توانا تو ان کو اس کی اتنی اس ساتھ تو چائے پیلاتا تھا بٹھا کے سب کھولی ساری چاہ 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 روڑ گیا ساری چاہ 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 روڑ گیا وہ کوئی چھو رنکانی بچا رکھا وہ ہروں لڑکی ہروں لڑکی ہروں لڑکی وہ کہتا میرے پہ اکیڑا میرے پاس تھی بچایا ہے ہائی میں ہمیں تا پالا پہ آندہ یہ بھی پالا پاستا ہے تو دیکھو مولوی کو بخیل نہیں ہونے چاہیے سخی ہونے چاہیے مولا سعید خان صاحب کو دیکھنے کے بعد میں یہ سقاوت سمجھنے ہے میں اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتا تھا پر ان کو دیکھ کے پتہ جائے کہ میں تو بہت بخیل اوہ کیا سقاوت سبحان اللہ میں نے ایسا سخی زندگی میں نہیں دیکھا رائمنٹ آئے نا جب پاکسان جب وہاں سے نکال دیا سعودیہ سے نکال دیا پاکسان آگیا تو عبدالعاو صاحب نے احتراماً اپنے کمرے میں ان کو بسر ڈلوا دیا اب عبدالعاو صاحب صاحب حال آدمی ہے صاحب حال ایسے آدمی کروڑوں میں ایک اللہ چھونتا ہے جن سے کوئی کام لیتا ہے اسے رکھ اسی کام کرتے ہیں اور کوئی چیز دون میں آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے زندگی میں ایسا شخص تم نہ دیکھو گے اگر آپ لوگوں ان کو قریب سے دیکھیں میری آنکھوں نے ایسا انسان نہ دیکھا نہ دیکھ لی تبلیغ ان کا حال ہے اور کسی حال والے کو دیکھنا تو اس حسی کو دیکھو کرتے میں یہ تھا نہ آستی ہیں اس میں بازو ڈالے یوں یہ ایک واقعہ ہے اور روزانہ ایسی ہوتا ہے اوپر سے میں آگے اور مونے سانسا یہ یوں اور یوں رہے دونوں بازو اور یہاں دس منٹ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہاتھ یہاں ان کو یاد نہیں کہ میرے ہاتھ یہاں لکمہ ہاتھ میں ہے اور پونہ پونہ گھنٹہ گھڑی دیکھ کر لکمہ ہاتھ میں ہے اور انڈر نہیں گیا بات چل رہی ہے چل رہی چل رہی چل رہی چل رہی چل رہی آج اب انسان کہو نبیوں والے دردوں میں دیکھا نبیوں والے درد امت کے لیے بے قراری ایسا میں نے نہیں دیکھا تبلیغ ان کا حال ہے تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں ہوں ان کو نہ سوچ آتی ہے نہ آ سکتی ہے لہذا انہوں نے کسی کو روٹی کیا پوش نہیں ان تو اپنے روٹی یوں کھاتے ہیں کہ پونہ پونہ گھنٹہ لوکمہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور باتیں چل رہی ہوتا ہے اس لئے ان پر مولی فہن صاحب کو اللہ جزائے خیال ایسا خادم ہی میں نے زندگی میں کئی نہیں دیکھا سبحانہ عدلال صاحب کی خدمت بہت نہیں کی لیکن جو مولی فہن صاحب کر گئے میں ان کی عظمت کو سلام کرتا کمار کرتا اپنے آپ کو میں کہتا ہوں مزاجاً عبدالعال صاحب جیسی مشکل شخصیت دنیا میں پڑی ہے نہ کھانے کٹائیں میں نہ سونے کٹائیں تو پھر انہوں نے پابندی لگئے پھر جب آپ کھانا کھائیں گے کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں بیٹھا جائے تاکہ آپ کھانا تو کھانا اب انہوں نے کیا پوشنا تو مولا سعید خاصا بائے نا چوتھے پانچ ملکے لگے وہاں میں رہا بستا ہوں یہاں سے نکال ہوں میں تو کسی کوئی کھانا نہیں پوشتا مجھے یہاں سے نکال ہوں انہیں کیا پوشنا وہ تو صاحب حالہ جی تو جا کے نا عربوں کے کمر میں ڈیر اڑا دیا وہ حال میں ڈیر اڑا دیا بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لئے ایک الگ کمرہ بنایا گیا وہ تشریف فرماتے تھے تو انہوں نے کہتا سرخان چوبیس گھنڈے جاتا چوبیس گھنڈے کوئی کماری نہیں کوئی کماری نہیں کوئی کماری نہیں کوئی کاروبار کوئی نہیں تو بحیل نہ بنتا صحیقہ اپنے بچوں پر خرچ کر اپنی بیویوں پر خرچ کر اسمارہ زیلانہ نے ایک شال لی کتنے کی تین سو دینار آج کا بنتا ہے چالیس پچاس لاکھ روپیہ کب نائلہ کے لئے خریدی ہے یہ شال آخری بیوی تھی ان کی تین سو دینار اور وہ تو بڑے گھنی تھے تیترے ایروپیہ دیوے لے جاؤ تو بڑی گھنے اللہ کو سخی سے محبت ہے چاہے وہ فاسق ہی کم نہ ہو اور بخیل سے نفرت ہے چاہے وہ عبادت بزاری کم نہ ہو تو لوگوں پر لگانا سیکھو اللہ تمہیں دے تمہارے حق دار ماں باپ ہیں تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے پشتے دار تمہارے دوز جتنی تمہاری غصت ہے دینا شروع کرو گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا یہ سخی دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے سامری کو منافق کے باوجود سخاوہ نفع دے گئے جب سامری جو جو بچڑے کی عبادت کا ذمہ دار ہے عبادت کرنے والے قتل کیے گئے ہیں سامری قتل ہونے لگا تو رہ گنے میں جسے نہیں قتل کر چھوڑ دو آپ ہی مر جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام برسخی ہے سخی کو قتل کرنا میرا جی نہیں میرا مجھے اچھا نہیں لگتا تو آپ اہل ایمان ہو اہل علم ہو تو اگر آپ صحابت سیکھو گے تو بہت علی شام بطام ہوگا ایک واقعہ پڑا تھا حاشم کے نام سے وہ کون ہیں ان کی کیا ہے آگے پیچھے ہوتا نہیں پتا کتاب کونسی وہ یاد نہیں واقعہ سفر میں تھے تو ایک جگہ کترے دوپیر ہو گئی تو خاتون خیمے پر بیٹھی تھی بہن کھانا ملے گا تو اس نے کہا کہ میں نے دوبیہ ہوتل نہیں کھولا کھانے پر کہا گیا چلو اپنا راستہ دوں تو وہ بیٹھ گئے بھئر دوبیہ آپ کہاں سے کہوں سہرائی زفر عرب کا تو تھوڑے جو اس کا ایک شخص آئے اس کا خامل تو اس نے سلام کیا کون ہو بھائی مسافر ہوئی دوپیر کاٹنے ہیں کھانا کھایا ہے کہا یہ نہیں کھایا تو اس نے بیگم سے کہا تم نے اسے کھانا نہیں کھلا ہے انہیں کہا میں یہ تو کوئی ہوتل بنایا انہیں کہا تم مجھے ہمیشہ رسوا کریں انہیں جلدی سے بکرہ کھاٹا تیار کیا کھلایا پھلایا اور تاخیر کا کی معافی مانکہ کہنے پرخصت کیا چلتے 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 اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک خیمہ نظر آیا وہاں خاتون بیٹھی سے تو ان سے کہا بہن کوئی کھانے کو ملے گا مسافر ہاں 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 بسم اللہ مہمان کو اللہ کی رحمت بکرہ کھاٹا صاف کر گئے پورا بکرہ پھون کیا ہے اوپر سے کھانے لا گیا اسے اے کون ہے تم؟ کہا جی میں مسافر ہوں اے بکرہ کتا ہے؟ کہا جی خاتون نے اے تیرا بیڑا غرق تو میرے بکرے مکار چڑھیں میں مانا نوں خواہ خوادیتا نوں جرم نہیں آئی تھی تو کہنے لگا میں زور سے ہنس پڑا کہنے لگا کیوں ہنسے ہو؟ کہا وہ پیچھے اس کا اُلڑ دیکھا تھا وہاں عورت تیرے جیسے تھی مرد اس عورت جیسا تھا کہنے لگا جانتے وہ کون ہیں؟ کہا نہیں کہا وہ میری بہن ہے یہ اس کی بہن ہے تو بچھوں صحابت سیکھیں اس کا مطلب میں تم ڈھیروں تمہارا پیسہ نہیں ہے تم لوگوں کی جان سے خدمت کرو یہ بھی صحابت ہے تمہارا پاس جان نہیں ہے تم لوگوں کو اچھی بات بتاؤ یہ بھی صحابت ہے تمہارا پاس بولنے کی حمت نہیں ہے کسی کو دکھ نہ پہنچا اور یہ بھی صحابت ہے یہ بھی صحابت ہے مہمان نہ واضح سیکھوں میرے والد صاحب مرہوم اور ان کے بڑے بھائی دو بھائی تھے وہن دو بھائیوں کی عباد بستی ہے جو ہماری ہیں اللہ تعالیٰ میرے تائے کے محفرت کرے بہت میٹھے آدم ہیں بہت میٹھے لیکن بہت بخیر میرے والد بہت کڑوے اور بہت سخیر کچھ سڑکوں سے تھی راگیر آتے تھے مہمان تات کو ٹھائر دے جو میرے تائے کا دیرہ شروع میں آتا ہے جنہاں ہمارا گاؤں دیکھا ہوں ہمارا دیرہ آگیا تھا تو کوئی آ جاتے تو میرے تائے کہتے میاں اللہ باگ دا دیرہ اُدھے 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 جا اُدھے جا اُدھے جا اُدھے جا اُدھے اور میرا باپ گٹھ ہوتا پریشان مہمان کوئی نہیں آیا اللہ خیر کرے رب نراز تا نہیں ہو گیا میں نے اپنے کانوں سے سما کہ میں مانی کوئی نہیں آ رہے کہ رب تا نہیں نراز ہو گیا ہفتہ پورا ہو گیا پرا نہیں کوئی نہیں آ رہے یہ میرے باپ کا نزاج تا کھلا کر خوش ہو دے دے کر خوش ہو اور جو انہوں نے ہمیں وسیعت فرمائے کہ دیکھو میں پتا ہے تو سی تھی کوئی نہیں رہا تو تبلیغاں کرنی ہے تو اس ڈاکٹری کرنی چھوٹا میرا ڈیرہ آباد رکھا جے چاہے تو سی تھی رہا ہوتے چاہے نہ رہا میرا ڈیرہ آباد رکھا جا تو اب ہم لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں ہمارا ڈیرہ چلتا رہے بند نہ ہو جو آئے رات کو آئے دن میں آئے صبح آئے شام آئے کھانا کھائے چاہے پیئے رات سوئے طرف میں باپ کی اس نصیت وصیت کو زندہ رکھنے کے لیے تو بخل تو کسی بھی ایمان والے کے لیے روا نہیں تو کسی علم والا تبلیغ والا بخیل ہو تو کوئی اچھا نہیں لگتا اپنی غصت کے مطابق خلق کرنا سی اپنے غصے کو پینا سی کو یہ بھی تمہاری صحابت ہے معاف کرنا سی کو یہ بھی تمہاری صحابت ہے در گزر کرنا سی کو یہ بھی تمہاری صحابت موسکرانا جی کو یہ بھی تمہاری صحابت خاص طور پر اشتعال میں غصے میں اپنے آپ کو پینا موسکرانا جی